موسیقی آدل شاہی دور کی شہری دکانی شعر و عدد کی روایت کو فروغ دینے کی وجہ سے آدل شاہی دور کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس دور کے بادشاہ خوش شعر تھے ابراہیم آدل شاہ ثانی وہ پہلا شعر ہے جس نے نورس نامہ تحریر کیا دکانی کی یہ پہلی اور آخری کتاب ہے جس میں موسیقی کے تالو سرک و نظم کیا گیا ہے اسی طرح آدل شاہی سلطنت کے ایک اور بادشاہ علی آدل شاہ ثانی نے قسیدہ گوئی، مرسیہ گوئی، غزل گوئی، لیختی اور دوسری شہری اصناف کی روایت کو فروغ دیا اس کا مجموع کلام کلیات شاہی کے نمان سے شائع ہو چکا ہے ان بادشاہوں نے فارسی کے علاوہ دکانی کو درباری زبان کا درجہ دیا اس زبان کے فروغ کے لیے محرم کے رسومات اور ملاد خانی کی رسومات میں مقامی باشندوں کو شریک کر کے ملیل جلی زبان کو عوامی شہرت دلانے کا کارنامان جاب دیا شائری کی تاثیر اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے بادشاہ علی آدل شاہ ثانی نے اپنے دور کے مبتاز شائر نسرتی کو ملک الشورہ کے اعزاز سے نمازا آدل شاہی دور میں طویل مصطبی کی روایت کو فروغ حاصل ہوا جس کے بعد دوسری صنف کی حیثیت سے قصیدہ اور مرسیہ کی روایت نے روج پایا بہمنی دور کے مقابلے میں آدل شاہی دور میں شورہ کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا جب مغلوں نے گجرات برحانکور اور احمد آباد کو مغلیہ سلطیت میں شامل کر لیا تو ابراہیم آدل شاہ ثانی نے ان اہم شہروں کے عدیبوں، عالموں اور فنگاروں کو بیجاپور آنے کی دعوت دی جس کی وجہ سے آدل شاہی دور میں دکانی شائری کو اروج حاصل ہوا شائروں نے مخصوص اصناف کے علاوہ موضوعات کی ندرت کی تربیت وجہ دی یہی وجہ ہے کہ آدل شاہی دور میں لکھی آنے والی شائری میں رضمیہ مسلمی کا پہلا تجربہ ہوا آدل شاہی دور کے مشہور شائر نسرتی نے علی نامہ اور کمال خار اسطمی نے خاور نامہ جیسی مسلمیوں کے ذریعے اردو میں رضمیہ شائری یعنی اپک پویٹری کی بنیاد رکھی تمام شہری اصناف فارسی سے ماخوز تھی اور شورا نے ہر صنف شائری کو اچھوتے انداز اور موضوعات کے تنبوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی شائری کی زبان میں بھی کسی قدر شفافیت پیدا ہوئی اور گزشتہ دور سے اس دور کی شائری ایک قدم کے ایک اگلے قدم کے مواسل ہے سبق کا مقصد اس اکائی کی سماعت کے بعد طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عادل شہی دور میں لکھی جانے والی شائری کی امتیازی خصوصیات بیان کر سکیں گے عادل شہی دور کی شیری اصناف کا جائزہ لے سکیں گے عادل شہی دور کے اہم شعرہ کے کارناموں کا جائزہ لے سکیں گے یہ بتا سکیں گے کہ عادل شہی دور کی نصر پر شائری کو کیوں فوقیت حاصل ہے عادل شہی دور کی شائری کی شناعت عادل شہی دور میں مصطبی، قصیدہ، غزل، مرسیہ اور لبائی کے علاوہ لیختی کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی اس دور کے شائروں نے عام طور پر طویل عشقیہ مصطبیوں پر توجہ دی جو داستانوی اور معورائی قصوں پر مبنی تھی شعرہ نے مصطبی کی صنف کو صرف حسن و عشق کے قصے اور تصوف اور اخلاق کے مضامین تک مختص نہیں کیا بلکہ حالات جنگ اور میدان جنگ کے دل ہلا دینے والے حالات کو بھی نمائنے گئی رضمیہ مصطبی کی روایات کو اسی دور میں فروغ ملا اسی دور میں غزر لکھنے کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہوا اور فارسی شاہ جی کے طرح حجر و وصل کے علاوہ محبوب کے سراپا اور اس کے حسن اس کی عداؤں کے اظہار میں شیری لطافتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا اس دور کے مشہور شاعر حاشمی نے غزل کی روایت میں مردانہ جذبات کے بجائے زنانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ریختی کی بنیاد رکھی گویا ریختی کی بنیاد سازی کا سہرہ شاہی کے سر ہے نہ کہ شمالی ہند کے ریختی گو شہرہ کے سر اس دور کے دوسرے اہم مرسیہ نگار شہرہ کے مقابلے میں علی عادل شاہ شاہی نے مرسیہ نگاری کی سنف کو بھی عالی بایار تک پہتا دیا اور دکنی مرسیہ میں واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کی شہدت کے بیان کو تسلسل اور روانی کے ذریعے پیش کیا جو بہمنی دور کے مراسی سے زیادہ موصن ہیں اسی طرح علی عادل شاہ شاہی یا اس کے ہم اثر نسرتی نے قصیدے کی سنف کو عالی صفات سے متصف کیا اس دور کا امتیاز یہ بھی ہے کہ شائدی کی زبان دکنی آمیز ہونے کے باوصف متاثر کن اور پہلے سے زیادہ شفاف ہوئی ہے شائری کے قوائد اور اصولوں کو ملہوز اٹھنے کے علاوہ بہور و آوزان میں فارسی عرود و آہن کے قائدوں کو بھی پیش نظر رکھا اردو شائری کی تاریخ میں دکنی شورا نے جس طور پر روایت سازی کی تھی وہ مس مسلسل فروغ پاتی رہی اس کے تقائی مراحل میں عادل شاہی دور کا بھی ایک خاص مقام ہے عادل شاہی دور کے شیری اصناف عادل شاہی دور کی شائری میں بہمدی دور کی طرح مختلف شیری اصناف فارسی شائری سے مستار لے گئی ایک ایسی زبان میں اس کی روایتوں اور تقاظوں کے مطابق عمل آوری کی کوشش کی گئی جو ابھی پختگی کی طرف مائل تھی پوری طرح پختہ اور مایاری نہیں ہوئی تھی عادل شاہی دور کی شیری اصناف میں سب سے زیادہ مقبول ترین صدف مصنبی ہے فارسی زبان کی شیری روایت کے مطابق عادل شاہی شورا نے مصنفی کی صدف کو اختیار کیا ان شورا نے حسن و عشق اور داستانوی قصوں کے علاوہ میدان جنگ میں لنما ہونے والے واقعات کو نظم کر کے رزمیاں مصنبی کی بنیاد رکھی ہے فارسی اور اردو غزل میں عموماً محبوب کے حسن و عشق اور حسن کے سراپا کا ذکر مردانہ لبولیجے میں ہوتا ہے لیکن شاہی نے غزل کی حیط میں ریختی کی طرف توجودی قصیدے میں بادشاہ وقت یا امیر و عمرہ کی تعریف کو اولیت دی جاتی ہے یہی اس صدف کی خصوصیت بھی ہے عادل شاہی دور میں بادشاہ وقت کی مدہ کے لیے مصنبی نما قصیدے لکھے گئے عبدالجیسے عادل شاہی دور کے شاعر نے اپنی مصنبی ابراہیم نامہ میں بادشاہ وقت کی مدہ مصنبی نما قصیدے ہی میں کی ہے عادل شاہی دور میں مصنبی نما قصیدے کی داغبر پڑی اس کے علاوہ عادل شاہی دور میں لکھے جانے والے قصائد میں اسمائے صفات کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا اور کہیں کہیں آہنگ بھی بلند ہے مدھا سرائی کی یہ روایت فارسی ہی سے اخص کی گئی تھی مدھا سرائی کی یہ روایت فارسی ہی سے اخص کی گئی تھی اس خصوص میں نسرتی اور شاہی کے قصیدے دکنی قصیدے کے نمائندہ قصائد میں شمار کی جاتے ہیں عادل شاہی شاعروں نے مرسیہ کی روایت کو بھی واقعات کربرا سے مربوط کر کے مرسیہ کی صنف میں روایت کے تقاضوں کو منہوز رکھا ان مراسی میں اجزاء ترقیبی کا تعیون تو نہیں ملتا لیکن روانی اور تسلسل ان کی امتیازی خصوصیت ہے روایی کی صنف کو عادل شاہی بادشاہوں نے ہی نہیں بلکہ عوامی شاعروں نے بھی صنف کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جس کی وجہ سے روایی کی صنف بھی اس دور میں دکنی روایت کے ساتھ ارتقاء کے مدارش سے گزرتی ہے عادل شاہی دور کے شاعروں نے سخص، سہیلا اور جکری کی طرف تبنجو نہیں دی ہے ان کے اظہار کے لیے فارسی اصناف کی روایت موجود تھی اس دور کی شعری خصوصیات اور ان کے امتیازات کو سمجھنے کے لیے مختلف اصناف کا علاہدہ علاہدہ متعلق کرنا ضروری ہے مثلاً رسمیہ مصنبی اور مصنبی ذمہ قصیدے کے علاوہ لیختی اور بلند آہن قصائد لاعاق توجہوں ہیں علاوہ اس کے روایی کے سال غزل اور کرملائی مرسیوں میں جذبات اور احساسات کی شمولیت ان کی امتیازی خصوصیت ہے مجموعی دور پر اس دور کے شاعروں نے فارسی شعری اصناف کے استعمال پر توجہ دیتے ہوئے ان اصناف میں ایسے اضافے کیے جن کے عدبی اور تاریخی حیثیت مسلم ہے عادل شاہی دور کی شاعری کا اسلوب عادل شاہی دور سے وابستہ شاعروں نے فارسی شعری اصناف کی طرف بھر پر توجہ دی اور ہر شعری صرف کے تقاضوں کا بھی احترام کیا بہمنی دور میں استعمال ہونے والی دکنی زبان بڑی حد تک نامانوس تھی اس میں روانی اور بے ساختگی کمی تھی شاعری کی روایتیں ابھی قائم نہیں ہوئی تھی زبان بھی عدکت کی تھی وہ ہر طرح کی جذبات و احساسات کے اظہار پر قادر نہیں تھی یہ ایک تشکیلی دور تھا اور عادل شاہی دور ایک عبوری دور ہے یہ عدوار ہی کا فرق ہے جو دکن کے ہر دور کی شاعری میں نمائی دکھائی دیتا ہے عادل شاہی دور میں فارسی شاعری کے مضامین اخذ کیے گئے شیری نذاکتوں کو اخذ کرنا بھی مشکل تھا پھر بھی شوراں نے بعضابطہ طور پر جدت اور اختراپسندی کی طرف بھی توجہ دی عادل شاہی دور کی شاعری کے زبان تو وہی دکنی اردو ہے جو ہندی اور فارسی آمیز ہے لیکن خوبی یہ ہے کہ اس دور کے شوراں نے خیال کی تصیل کی اہمیت کو بھی سمجھا سلاست تو کم ہے لیکن روانی کی کیفیت قائم ہے جس کی وجہ سے اس دور کی شاعری کی قرط اتنی مشکل نہ رہی شاعروں نے دکنی الفاظ کا زیادہ سہرہ لیا لیکن دکنی الفاظ کے ساتھ فارسی اور عربی الفاظ سے بھی اپنے کلام کو آراستہ کرنے کی صحیح کی جس کی وجہ سے موسیقی اور ترنم کی کیفیت نے بھی دموں پائی اس اعتبار سے عادل شاہی دور کی شاعری کو روانی اور ترنم کی اعتبار سے بہمدی دور کی شاعری سے مختلف تصبر کیا جاتا ہے اگرچہ عادل شاہی دور کی شاعری ولی اور انگابادی اور سراج اور انگابادی کی سطح کی نہیں ہے لیکن بہمدی دور سے ترقی آفتہ ضرور ہے اسی لیے اس دور کی شاعری کو عوبری دور کے شاعری کی شاعری کا نام دیا جا سکتا ہے جس میں لطف اندوزی کا انصور بھی ہے اور تاثیر کی بیج بہا صلاحیت بھی ہے اور شاعری میں ترسیل و ابلاغ کے مشکلات بھی آسان ہوئی ہیں عادل شاہید دور کے اہم شورا سب سے پہلے حکیم شمس اللہ قادری اور پھر نصیر الدین حاشمی اور ان کے بعد ڈاکٹر سید مہی الدین قادری زور اور آخری میں ڈاکٹر جمال شریف کو دکنی شہر و عدب کی ترطیب و تدبید میں اہم مقام حاصل ہے بیسویں صدی کے آخر میں پروفیسر وہا بشرفی پروفیسر سید جعفر اور پروفیسر گیانچن جین نے دکنی شورا کی بازیافت کی طرف توجہ دی بابا اے اردو مولوی عبدالحق پروفیسر عبدالقادر سروری ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر محمد علی عصر اور دوسرے کئی دکنی کے ماہرین نے بھی دکنی شہر و عدب کی تحقیق و تدبین کے عمل میں بیش بہا اضافے کیے ہیں جمیل جالبی نے پوری دیانت داری کے ساتھ ان شورا اور ان کے کلام کو بھرپور دمائندگی دی جو عادل شاہی دور سے تعلق رکھتے تھے عادل شاہی دور میں شائری کی تمام اصلاف کو اظہار کا ذریعہ بنانے والے شائروں میں برہان الدین جانم ابراہیم عدل شاہ عبدال آتشی مقیمی امین شوقی سنتی ملک خشنود رستمی دولت علی عدل شاہ شاہی نسرتی شاہ ملک حضرت امین الدین علی آلہ زہور حاشمی آیاغی شغلی علی کریم مرتضی حسینی مختار قدرتی مومن قادر اور شاہ موظم کی خاص اہمیت ہے مستوی قصیدہ مرسیہ ربائی ریختی اور غزل کے علاوہ مستوی نمہ قصیدہ اور لزمیہ مسمی کو بھی فرغ ملا اس دور میں ہر شائر نے کسی حد تک جدت اور روانی کی خصوصیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جس کی بجائے سے شائری میں روانی تسلسل اور نغمگی کی قدر نمائی ہوئی ہے اس دور کی شائری میں بھی لوگ شائری کے عجزہ شامل ہیں جس کے باعث شائری میں عبام الناس کی نمائندگی کا پہلو بھی رشد ہوا اور عربی اور فارسی الفاظ کی شمولیت نے روانی اور برجستگی کی خطر کو نمائی کیا جس سے عادل شاہی دور کے مایار سخن کا بخوبی تعیم کیا جا سکتا ہے مسلمی برہان الدین جانم کے اس شائری اختباس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ایک تھا جانا آقل مرد اس کے دل میں آیا درد مرشد کو پوچھ یہ بات دکھلا دیو مجھاق ذات بہت ہوا میں سرگردہ مجھ کو اس کا کہوں نچاں تم ہوں مرشد کامل ذات خلاصی میری تمہاری بات جب یہ سنیاں مرشد بول اس کے دل میں آئی کلول عادل شاہی دور کے شائری کارنام ہے عادل شاہی دور کے شائروں کے کارناموں میں اس نتے کو منہوز رکھتا ضروری ہے کہ یہ بہمنی دور کے پس رو اور قطب شاہی دور کے پیش رو ہے ان شورانیں فارسی کو قبولیت بخشی اور حد تلوسار شائری کے ان اصولوں اور قائدوں کی پیربی کرنے کی کوشش کی جو ان اسناف کا تقاضہ خیال کی جاتے ہیں پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان شورانیں فارسی شائری کی منعاد نقل کی ہے بلکہ شائروں نے تو یہ کوئی بھی پیشہ نظر رکھا شیری اسناف کے سسرے میں روایت کی ڈگر کو چھوڑا اور نہ روایت سے انحراف کی کشش کی بلکہ روایتوں میں نئے جذباتی تجربوں کو شامل کرنے کی طرف توجہ دی یہ ایک بڑی جسٹ تھی کہ شورانیں دکنی شائری میں فارسی اسناف کو روال دیا عدد شاہی دور میں غزل کے ساتھ رختی کی روایت بھی فرق پاتی ہے مصنوی جیسی صنف میں قصیدے کے رنگ و آہان کو بھی شامل کیا گیا بہمنی دور کے مقاملے میں عدد شاہی دور کے قصیدے بلند آہنگ اور شکوہ خیز لے جیسے مالا مال ہیں عدد شاہی دور کے قصیدہ گر شورانیں فارسی قصیدے کی روایتی خصوصیات کو بھرپور نمائن دے گئی ہے عدد شاہی دور میں مصنوی اور قصیدے کی روایت کو قروج حاصل ہو چکا تھا جبکہ غزل کی روایت اپنے افتدائی برحلے پر تھی عدد شاہی دور تک دکنی شاعری میں کرولا کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے لکھے جانے والے شہدت نامو کی روایت تقریباً ختم ہو گئی ہے اور اس کے بجائے پوری عقیدت کے ساتھ مرسیہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا جس میں تسلسل اور روانی خاص اہمیت کے حامل ہے ان شاعروں نے امام حسین کی شہدت کے واقعے کے علاوہ ملاد نبی کے جلسوں کے سلسلے میں عقیدت مندانہ شاہدی کا بھی آغاز آغاز کیا جس طرح مرسیہ نگاری کو کربرائی اناثر سے واوستہ کر کے رسائی شاہدی کو فروغ دیا گیا اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ودایت با سعادت پر آپ کی شخصیت کردار اور عمل کے جوہر کو ملاد نامہ میں نظم کیا گیا مجموعاً اس دور کی شاعری میں روایات کی پاسداری کا لحاظ بھی ہے اور نمائندگی بھی ضرورت کے مطابق نئے جذبات کا اظہار بھی کیا گیا اور نئے تجربے بھی کیے گئے یہی خصوصیت عادل شاہی دور کے شہری شہری کاردوس ناموں سے عبارت ہیں عادل شاہ شاہی کے دور سے اس عہد کی شہری زبان کو بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے عادل شاہی دور کے اہم شہری امتیازات یہ ایسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عادل شاہی دور کے بعض بادشاہ شاعر بھی تھے اندھوں نے شورا کی حوصلہ اوضائی بھی کی اور اندھوں نے مواقع بھی فرہم کیا ہے فارسی شہری اصناف کی طرف توجدی اور بیشتر فارسی شہری اصناف جیسے مصنوی قصیدہ ربائی غزل مرسیہ اور لیختی کی روایت کو دکن کے علاقے میں فروغ دیا گیا فارسی زبان پختہ اور ہر طرح کی جذبات کے اظہار پر قادر ہے اس کی روایت بھی قدیم ہے اس کے پاس عربی شہریات کا سروایا بھی تھا لیکن فارسی نے بہت جلد عربی شاعری شاعری سے سبقت حاصل کر لی کیونکہ صدر اسلام کے بعد شہری آزادیوں پر قدغنس ہی لگ گئی تھی فارسی نے شاعری کو برندیوں پر پہنچا دیا وہ صرف اخلاق آموزی اور معزت تک محدود نہیں رہی بلکہ زبان و بیان کی برش بہا قوتوں سے اس نے استفادہ کیا دکنی شورا نے فارسی شاعری کے نمونوں ہی پر بینائے ترجیح نہیں رکھی دکنی زبان اتنی پختہ اور قوی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اپنی سعادتوں کا بھرپور استعمال کیا ان شورا نے علاقائی خصوصیات سے صرف نظر نہیں کیا ان کے براسی میں بھی ہندوستانی ثقافتی مظاہر کو مرسیہ میں شامل کیا گیا ہے جس کی توسیع لکھلا بھی مرسیہ گوش شورا کی جہاں ملتی ہے دکنی مرسیہ کے کربرا کے میزان سے متعلق ہے لیکن کرداروں کے روییوں کا تعلق خالص دکنی ماخول کی دمائندگی کرتا ہے لیکھتی کی صدف بھی جدت ترازی کا ایک نمونہ ہے مرزا اور حاشمی عادل شاہی دور کے وہ معنام و شورا ہیں جنہوں نے لیکھتی گوئی کا آغاز کیا عصر حاضر میں دو اسناف کو ملا کر کئی صدفی تج تجربے کیے گئے ہیں اس ابتیاس کو بیسویں صدی کی دلیل تصبر کیا جاتا ہے لیکن عادل شاہی دور میں ہی عبدالجیسے شاہد نے ابراہیم نامہ لکھ کر مصنفی کی صدف کو قصیدے کی روایت سے وابستہ کر دیا اسی طرح شبیہ بانی نے اپنے دور میں کربلا کے واقعات کو مرزیہ کی صدف میں بیان کرنے کے بجائے مصنفی کی صدف میں نمائی کیا مصنفی نو سرحار بھی صدفی تجربے کی کی مثال ہے اس دور کا یہ انتیاز ہے کہ باز بازشاہوں نے دکانی میں شاعری کی اور دکانی میں مصنفی لکھ سے ہمارے شاعر نصرتی کو شاہی عزاز ملک الشورا سے نماز آگیا نصرتی نے طویل دستان میں مصنفی لکھتے ہوئے بیانیاں کو شاعری میں بنیاد بنایا ہن شیری کا نمو سے اندازہ ہوتا ہے کہ شورا نے روایات سے مقبل فائدہ اٹھایا لیکن روایات کی منو ان تقلید بھی اس سے ماقبل دور کے شاعروں کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا سخت دشوار تھا شورا سنسکرت اور مقامی زبانوں کے الفاظ کو کسرت سے دکانی شاعری میں استعمار کرتی تھے لیکن اس دور میں ہندی اور مقامی زبانوں کے آسان الفاظ کے استعمال کی طرف تبنجھ دی گئی اسی کا نتیجہ ہے علی عدل شہ ثانی اور نصرتی کو بات کے انبار میں بھی برند برتبے کا شاعر خیال کیا گیا ہمارہ جب tenemos ہمارہ ہمارہ ا ضرور ہی ہمارون موسیقی